پی ڈی ایم جو ہے وہ پھر سے متحرک ہونے کی بات کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ حاصل کر سکے اس کے حوالے سے پی ٹی آئے کس حد تک اس چیز کو ایک فریٹ دیکھ دی ہے دیکھیں جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے حیدر صاحب مسئلہ سارا یہ ہے کہ پی ڈی ایم تو دفن ہو کر اس میں مٹی پڑھ کر ختم ہو چکی ہے وہ اس وقت بھی ختم تھی یس میڈیا کی تحت ضرور کوریش تھی ایم ریلیونٹ کر دیا ہے عمران خان صاحب نے ان سب کو اور موس ایم پورٹنٹ چیز کے اندر یہ ہے کہ جب لیڈر گیدر نکل آئے اور لنڈن کے کوٹس میں کھڑا ہو ریجیکشن کے بعد اور اپیل کر رہا ہو تو پاکستانی قوم شمول پجاب کے آپ سمجھتی ہیں کہ کسی ایسے انسان کیا کھڑی ہوگی جو پہلے بھی اگریمنٹ کر کے سعودی ایرے میں نوازشری بھاگ چکا ہے اس کے بعد پھر اس کو کندے پہ بٹھایا وزیر آزم تین دفعہ رہ چکا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی جتنی بدنامی ہو رہی ہو جھنڈے پہ جو داغ آ رہا ہے اور جب یہ پہلے چل جائے کہ جب لیڈر گیدر ہے اور بھاگیا ہے اور وہاں کی کوٹوں میں اپیل کر رہا ہے بھاگتا پھر رہا ہے ایک ایک مفرور ہے اشتہاری ہے کنوکٹڈ ہے اس کے بعد اور اپنے ملک کے کوٹس کو اس قابل نہیں سمجھتا وہاں بانڈ جو اس کے بائی شباز شریفی سائنس کیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے یو تنگ کہ اس کے اندر کوئی چیز یا کوئی ایسی پی ڈی ایم کی چیز ہو سکتی ہے اور ووٹ کو عصد دینے کی بات تو ہو ہی نہیں رہی مریم کو چاہتے ہیں کنوکشن سے نکال دیں اور اس کو لندن بھیج دیں اور جب وہ ریپورٹ کی ٹائم پر جب وہ بہت بیمار تھے تو میں نے تو اس وقت بھی سٹینڈ لیا تھا کہ اس ملک کے اندر وہ بیماریوں کی ریپورٹ آپ لندن سے کیوں نہیں آ رہی ہیں اور پرابلم ساری یہ ہے کہ پی ڈی ایم یہ ووٹ کو عصد دینے کی بات کہاں سے کر رہی ہے ووٹ کو عصد دینی ہے تو الیکٹرونک مشینز کو ہاں کر دیں اس کے اندر ترمیم لیں ہیں اس میں اور اچھائی کر دیں آپ لوگوں کو بٹھا دیں دو تین باتیں کر دیں سر میں ان پر کلیریٹی چاہتا ہوں اول تو سر یہ الیکٹرونک ووٹنگ کے حوالے سے ان کی پوزشن جو ہے اس کے لیے ایک تو ایک میڈل گراؤنڈ موجود ہے یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ انجنئر کر دیں گے ان کے خلاف تو پہلا الیکشن جو ہے اس کے اندر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایک مینیول ووٹ بھی ٹیلی ہو اور الیکٹرونک بھی ٹیلی ہو اور دونوں کا آپس میں اگر کوئی ابام ہو یعنی کہ ویسٹیڈ ووٹس کم از کم اس طرح ختم ہو جائیں گے تو ایک تو میجر ایشو یہ ریزولف ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے الیکٹورال ایکسپرٹ جو ہیں وہ پروپوز کر سکتے ہیں کہ گوئنگ توورڈز ایڈیٹل الیکشن ہم ہم راستے میں کیا کیا دیکھ سکتے ہیں لہٰذا وہ میرے خیال سے اپوزشن جو ہے وہ کیور بھی ہو سکتی ہے لیکن سر یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو آپ نے کومنٹس کی ہیں مریو نواز کے حوالے سے بھی کی ہیں یہ نواز شریف کا پھر یہ بات آپ کو کیسی لگتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے میرے خلاف جو عدالتی نظام ہے وہ رگڈ ہے میرے لیے انصاف کا ایکسس فیر نہیں ہے اس لیے میں کر رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں دیکھیں محیس صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے اس ملک میں پرابلم یہ ہے بدقسمت ہی ہم پاکستانیوں کی ہے کہ ہمیں لیڈرز نے بھیڑ بکڑیوں کی طرح سمجھا ہوا ہے جب آپ پہلے پکڑے گئے تو آپ کو ملک بدر کر دیا کہ آپ ایگریمنٹ سائن کر کے چلے گئے آپ نے وہاں فیکٹریوں لوٹے پیسوں سے وہاں دبا کے پیلیسز میں رہے مکرگے قوم کے آگے کہ ہم نے ایگریمنٹ کیا بعد میں اس ملک نے آگے کہا تو آپ نے ایکسیپٹ کیا پھر ہم نے کندر میں بٹھا لیا دوسری چیز یہ کہ کیا میں جسٹس کی ہوں کہ اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں یا میں پھر سیف اور ایمان کو لے آتا ہوں تاکہ اپنی مرضی زن نیب کے ڈسیئنس کروالیں یہ پوسیبل نہیں ہے اس حکومت میں اس صدی میں آپ لوگ کے ہوتے ہوئے اور سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے اور موسٹ امپورٹنٹی چیز یہ ہے کہ آپ کس چیز کے اور پی ڈی ایم کھڑی ہو رہی ہے کیا پی ڈی ایم ملک کے مفاد میں کھڑی ہو رہی ہے غریبوں کی حقوق کے لیے کھڑی ہو رہی ہے روٹی کپڑا اور مکان کو سستہ کرانے کے لیے کھڑی ہو رہی ہے کیا اپوزیشن نے ووٹ اس لیے لیا تھا کہ وہ اس کا رستہ نکال کے دے اگر میں کچھ نہیں چاہتے تو آپ نے کچھ میں کچھ دے